بسم اللہ الرحمن الرحیم لاکھوں کروڑوں درودوں سلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد پر میں ہوں عمر دراز گونل بہت ساری خبریں ہیں اور تفصیل سے بتائیں گے لیکن جو اس وقت سب سے بڑی خبر ہے وہ لاہور ہائی کورٹ سے ہے ایک تو لاہور ہائی کورٹ میں چیف جسس جو شہزاد صاحب ہیں شہزاد ملک صاحب انہوں نے اس دن بتا دیا تھا مریم اور اگزیب جب تشریف لائن تھی اور سحیب بھرت اور ان کے ساتھ مجتبہ شجاور امان تھے تو انہوں نے بتایا تھا جناب یہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا یہ آپ ایسے نہیں چلے گا اور میں مریم نواز کو چوبیس تاریخ کو بلالوں گا لیکن چوبیس تاریخ ہونے سے پہلے ہی مریم نواز حکومت نے ہاتھ کھڑے کر دیئے ہیں اور جو چیف جسس نے کہا تھا وہی کرنے کے اوپر حکومت مجبور بھی ہوئی ہے اور وہ کر لیا گیا اب آپ کہیں گے کہ وہ کیا ہوا ہے ہوا یہ تھا کہ مختلف دہشتگردی کی جو عدالتیں ہیں وہاں پہ ججز کی تائیناتی ہونی تھی اور ایک جو فیرست ہے وہ بھیجی تھی چیف جسس تھے حکومت کہتی تھی نہیں جناب ہم نہ یہ نہیں کرنا چاہتے تو آپ یوں کریں کہ آپ ہمیں ایک پینل دے دے ہم اس پینل میں سے کچھ ججز لگائیں گے تو اب اس کے اوپر حسنات ملک صاحب کا خیال یہ تھا جو کورڈ ریپورٹر ہیں کہ حکومت کا خیال یہ ہے کہ انہوں نے چونکہ نو مئی کے کیسے سننے ہیں باقی سے سننی ہیں تو یہ دہشتگردی کی جو دفعات ہیں وہ اڑا دیں گے یہ کریں گے وہ کریں گے اور پھر وہ جو چیف جسس کے خلاف اتجاج ہو رہا تھا اور اس میں ایسن بھون نظر آئے تھے اور یہ سارے کا سارا گروپ تھا یہ جو جس میں شزا شاکت ہیں آزم نزید تارد ہیں تو لوگوں کو کال اس وقت بھی کھڑے ہوئے تھے کہ یہ چیف جسس کو دباؤ میں لانا چاہتے ہیں لیکن چیف جسس نے سٹرائک بیک کیا اور کہا کہ نہیں ہوگا وہی جو میریلسٹ بھیجی ہے اگر آپ ان ناموں کی تائیناتی نہیں کریں گے تو اس کا مطلب بڑا سادہ ہے اور وہ مطلب یہ ہے کہ پھر میں مریم نواز کو یہاں پہ بلاؤں گا اور پھر ساری چیزیں یہی پہ ہوں گی اچھا انہوں نے کیا کہا کہ انہوں نے کہا جناب وہ نہ ذرا اگر تو آپ چیمبر میں آ جائیں تو چیمبر میں آ کے ذرا بامانی مشاورت ہو جائے گے جس سے کہا نہیں کوئی چیمبر میں بامانی مشاورت نہیں ہوگی جو کچھ ہوگا اپن کورٹ کے اندر ہوگا جس کے بعد انہوں نے جو اجلاس کیا ہے اس اجلاس کے اندر انہوں نے اب باقاعدہ منظوری دے دی ہے اور باقاعدہ اب نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس میں جس سے جو آلیہ نیلم ہیں ان کو انصداد دیشتگردی لاہور کا ایڈمنسٹریٹف جج تائینات کیا گیا ہے باقی ساری باتیں ہیں تو یہ بھی بڑی ڈیٹیل کے ساتھ چیزیں آ گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ مریم نواز کی حکومت فی الحال اس معاملے سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور ان کو یہاں پہ وہ چیز نہیں ہو پائی اس کے بعد لاہور ہائی کورٹ سے ایک اور امپورٹنٹ معاملہ تھا آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پیمرہ نے ایک نیا کام کیا وہ کہتا ہے جناب عدالتوں میں کیا چل رہا ہے یہ پاکستان کی قوم کو پتا نہیں لگنا چاہیے اس کو لے کے لاہور میں اس کو چیلنج کیا گیا تھا تو آج لاہور سے ریلیف نہیں ملا انتیس تاریخ تک کیس جو ہے اس کو اب فی الحال ایڈجن کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ جو جج صاحب ہیں انہوں نے سماعت تو کی اور اس سماعت کے دوران ان کا خیال یہ تھا کہ آج ریلیف مل جائے گا لیکن آج ریلیف نہیں ملا وہ اب معاملہ آگے چلا گیا اور اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ معاملہ تھوڑا سا جو اسلامباد ہائی کورٹ میں جو نوٹس ہونے کی وجہ سے یہ معاملہ اس طرح سے چل نہیں پایا اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کا جب ایک ہائی کورٹ کارروائی کرتی ہے یا نوٹس جاری کرتی ہے تو پھر جو دوسری عدالت ہوتی ہے وہ اس کے اندر کسی قسم کا کوئی جو ایکشن ہے وہ نہیں لے سکتی جس کی بنیاد کورٹ جسس عابد عزیز شیخ نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم اس معاملے کو منگل کے روز تک نوٹس انہوں نے کہا کہ اسلامباد ہائی کورٹ نے چکے منگل کا نوٹس کیا ہے تو ہم بدھ کے روز تک جو ہے وہ نوٹس کر دیتے ہیں تو اب یہ معاملہ تھوڑا سا آگے چلا گیا اسلامباد ہائی کورٹ میں آپ کو بتا دیتا ہوں اسلامباد ہائی کورٹ کے اندر بھی جو فیڈل یونین ایف جنلسٹ ہیں انہوں نے بھی درخواست دائر کر دی ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ آزادی اظہار کا آرٹیکل ہے یہ بنیادی طور پر اس کی خلاف ورزی ہے اور آپ کسی کے اوپر پابندی اس قسم کی نہیں لگا سکتے اور نہ ہی لگانی چاہیے لیکن ظاہر ہے یہ ایک خاص قسم کا ان کا مقصد ہے اور وہ مقصد کیا ہے وہ مقصد بڑا واضح ہے اور وہ مقصد کیا ہے کہ لوگوں تک حقائق نہیں پہنچنے چاہیے میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ کسی بھی وقت جسٹس محسن اختر قیانی کی عدالت سے بریکنگ نیوز آ سکتی ہے آج وہ ایک اور کیس کے اندر سماعت کر رہے تھے ایک تو وہ عدالت میں آئے ہیں کل بھی اور پرسوں بھی وہ عدالت میں نہیں آئے تھے اور ان کی جو کاؤس لیسٹ اب منسوخ ہوئی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کی طبیعت ناساس تھی تو انہوں نے آج ایک اور کیس کے اندر ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ میں وہ نہیں ہوں جو سزا بھی دوں اور ساتھ سزا کو معتل بھی کر دوں جس کا مطلب ہے کہ وہ ان چیزوں کے پر کھڑے ہیں جو انہوں نے اس دن کہا تھا اب جسٹس محسن اختر قیانی صاحب کی جو عدالت ہے اس سے بریکنگ نیوز کیا آئے گی یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے میں آپ کو وہ بتا دیتا ہوں کس طریقے سے آپ جانتے ہیں کہ جو شاعر احمد فرہاد ہیں ان کے حوالے سے اٹرنی جنرل نے جمعے کے دن کا وقت لیا ہوا تھا اور یہ تھا کہ جناب جمعے کو ان کو عدالت میں پیش کر دیا جائے گا اور اطلاعات یہ ہیں کہ اب اس سارے معاملے کے اندر آج کے دن تک جو عامر فرہاد ہیں ان کی بازیابی کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی پیشرف نہیں ہوئی وہ گھر بھی نہیں آئے کوئی کلو بھی نہیں ملا تو اب خبر یہ ہے کہ آج چونکہ اس کیس کی سماعت ہونی ہے اور اب سے تھوڑے دیر کے بعد سماعت شروع ہو چکی ہوگی تو وہ آج جو اٹرنی جنرل ہے وہ عدالت سے مزید وقت کی استعداہ کریں گے اب دیکھنا یہ ہے کہ جب آپ نے تین چار روز کا خود وقت لیا تھا تو اس کے بعد آج عدالت آپ سے کیا کرتی ہے اور آپ کا دھیان کہاں پہ ہے آپ کا دھیان ہے پاکستان تحریک انصاف کے جلسے روکنے کے اوپر تو احمد فرہاد بیچارہ کیسے بازیاب آپ کروائیں گے آپ جانتے ہیں کہ تحریک انصاف نے کہا تھا کہ ہم جون کے مہینے میں جلسہ کرنا چاہتے ہیں تو اس سلسلے میں انہوں نے جو ڈی سی اسلامباد ہے ان کے خلاف توہینی عدالت کی درخواست دائر کی تھی اور توہینی عدالت کی درخواست کے حوالے سے آج چیف جسس نے پوچھا جسا عامر فاروق صاحب نے کہ جلسے کی اجازت کون دیتا ہے ڈی سی دیتا ہے نا ہم نوٹرس کر دیتے ہیں تو عامر مغل صاحب کے وکیل نے کہا کہ ہماری درخواست ہے کہ کیس کو سنوار کو منڈے کو سن لے تو چیف جسس نے کہا کہ دیکھئے میں سنوار کو موجود نہیں ہوگا تو ہم منگل کو رکھ لیتے ہیں تو عدالت نے اس کیس کی جو سماعت ہے اب منگل کے روز تک ملتبی کر دی ہے آپ حیران اس بات کے اوپر ہوں گے جو عامر مغل صاحب ہیں رات کو انہوں نے اسلامباد میں نیات تماشا رگایا اور پاکستان تحریک انصاف کا جو سنٹرل سیکٹریئٹ ہے وہاں پہ انہوں نے سی ڈی اے نے ایک تجاوزات کے نام کے اوپر آپریشن کیا اور تحریک انصاف کی آفیس کا ایک حصہ گرا دیا گیا اور اس کے بعد اسلامباد میں پاکستان تحریک انصاف کا جو سنٹرل سیکٹریئٹ ہے اس کو سیل کر دیا گیا اور اس موقع کے اوپر جو عامر مغل صاحب ہیں عامر مغل صاحب کو وہاں سے گرفتار کیا گیا اچھا جس تضحیق آمیز طریقے سے گرفتار کیا گیا یہ بالکل بھی نہیں لگ رہا تھا کہ یہ کسی بھی طور پہ ایک سیاسی رہنما کو گرفتار اس طریقے سے کیا جاتا ہے اچھا یہاں پہ گرفتاری چلیں وہ بات کا مسئلہ ہے ان کے خلاف باقاعدہ طور پہ دہشتگردی کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور بتایا گیا ہے کہ عامر مغل نے آپریشن کے دوران جو آہنی راد ہیں وہ اٹھائے ہوئے تھے اور عامر مغل نے اور ان کے ساتھیوں نے ہوائی فائرنگ کی اور پلس اور سی ڈی اے کے اوپر حملہ آور ہوئے یعنی ہم نے بے شرمی کی تمام حد عبور کر لی ہیں اسلام آباد پلس نے جس طرح قوام مطہدہ کے وفد کی موجودگی میں کیا پھر اسلام آباد پلس رات جیسے بیہیو کر رہی تھی تو یقین مانی گا یہ فرق باقی کرنا مشکل ہو گیا ہے کہ یہ پنجاب پلس ہے یہ اسلام آباد پلس ہے ہم نے تو سنا تھا کہ اسلام آباد کے پلس خاصی پروفیشنل ہے لیکن یہ آپ کر رہے ہیں بھلا پروفیشنل فورس ایسے کام کرتی ہے وفاقی دارن حکومت کی اور پھر اگر عامر مغل نے فائرنگ کی ہے رات تو میڈیا وہاں موجود تھا وی لوگرز موجود تھے جنرلس موجود تھے تو بھائی انہوں نے وہ فائرنگ کیوں نہیں دکھائی دی وہ فائرنگ کسی کو سنائی کیوں نہیں دی آخر یہ جو فائرنگ والا معاملہ ہے یہ صرف اور صرف تھانے والوں کو کیوں پتا چلا یعنی آپ یہ کام کریں پھر ایک اور بات ہے اس ملک میں چند عمارتیں ہی مقدس کیوں ہیں اس ملک میں سیاسی جماعتوں کا سیکٹریٹ مقدس کیوں نہیں ہے اور ایک اور بات پھر انہوں نے ایک اور مزے کی بات میں آپ کو بتاؤں انہوں نے کہا جی جو پاکستان تحریک انصاف ہے نا انہوں نے وہاں پہ تجابوزات قائم کی ہوئی تھی اب خبر ذرا سنیے گا یہاں پہ نا لوگوں کو شرم بھی نہیں آتی معاملہ یہ ہے کہ یہ جس شخص کے نام کے اوپر سرتاج علی جس کے نام کے اوپر یہ پلوٹ تھا اس کا اس سارے معاملے سے اب کوئی تعلق نہیں ہے اب بھلا کیوں معاملہ یہ ہے کہ سی ڈی اے جو ہے وہ نوٹس بھی سرتاج نامی شخص کو بجواتی رہی ہے اور جون دوہزار بائیس میں اسی کو بجوائی گیا لیکن تیس جولائے دوزار بیس کو یہ پلوٹ پاکستان تحریک انصاف کے نام کے اوپر منتقل ہو چکا ہے یعنی سرتاج نامی شخص کا اس چکر سے کوئی لینا دینہ ہی نہیں ہے تو آپ نے یہ کیوں کیا پھر آپ جب نے نوٹس ہی نہیں بجوائیا آپ کو یہ پنجوتا صاحب نہیں پنجوتا کہہ رہے تھے کہ جناب پاکستان تحریک انصاف کو نوٹس تک نہیں دیا گیا تو اب یہ سوال پینا ہوتا ہے کہ آخر یہ ایسا کرنے کا کیا مقصد ہے اچھا پھر ایک اور بات ہے لاہور میں عمران خان کے زمان پاک والے گھر کا دروازہ توڑا گیا تھا میرا سوال یہ ہے کہ اس وقت لاہور کا ڈی جی ال ڈی اے کون تھا اس وقت کمیشنر لاہور کون تھا اب جب سینٹرل سیکٹری ایٹ کے اندر دھاوا بولا گیا ہے تو اس وقت اسلامباد کا کمیشنر کون ہے آپ کو اس ساری صورتحال سے اندازہ ہو جائے گا اور پھر ایک اور بات ہے اسلامباد کی پولس اگر اتنی ہی متحریک ہے اتنی ہی پروفیشنل ہے تو بھائی آپ اسلامباد میں اسی تحریک انصاف کے ایک رہنمار کے اوپر حملہ ہوا ہے اور اس حملے کے حوالے سے ان کے اوپر خانہ سراؤں نے حملہ کیا ہے جو بھی کیا آپ اس کو تو ڈھونڈ نہیں پائے آپ یہ کر رہے ہیں پھر ایک اور بات ہے شوقعت بسرہ صاحب نے بڑے دلچسپ جمعہ لکھا ان کا کہ امارت توڑنا کوئی بڑی بات نہیں ہے یہ تو ملک توڑنے کا تجربہ رکھتے ہیں ایک اور بات ہے کیا ایسا کرنے سے تحریک انصاف کی مقبولیت کم ہو جائے گی کیا لوگ ان سے مایوس ہو جائیں گے بلکل بھی نہیں رات کو کیا کہہ رہے تھے عمر ایوب وہاں پہ پہنچے ہیں ان کا دیکھئے شہباز شریف اور محسن نقلی کو ایک دن اس کا خمیازہ بھگتنا ہے آپ یہ جو کر رہے ہیں ایسا ہو نہیں سکتا اس کی وجہ گیا وہ بار بار کیوں تحریک انصاف کو سبق سکھا جائے اس کی دو تین وجہ بات ہیں ایک تو کل بھی عمر ایوب نے کہا کہ اکدارین نہیں جب سیاست میں مداخلت کرتا ہے تو اس سے ملک کا نقصان ہوتا ہے پاکستان کی مفادات کا نقصان پہنچتا ہے تحریک انصاف کل نون لی نے کہا جی ہم تحریک انصاف کے پاس جانے کو بھی تیارے رانا سلام لاتے ہیں کون ہے جو اس دوران کے ساری کارروائی کر رہا ہے کہ سیاستان آپس میں بیٹھنا جائیں کہ یہ آپس میں مسئلہ کا حل نہ نکل آئے کون ہے کہ ادب استقام ہو آپ تحریک انصاف کے آئین کے اوپر تو بڑا عمل درامت کرتے ہیں ملک کے آئین کے اوپر عمل درامت کرنے کے لیے کہ اچیف جسد صاحب کس پات کا پتا نہیں چلا اور کہاں ایک براس بابر کہاں میں فاؤنڈنگ میمبر جن کی بنیاد کے اوپر تحریک انصاف کے بلے کا نشان چھین لیا گیا تھا پارٹی سیکٹریٹ کا ایک حصہ گرا دیا گیا ہے اور آپ نظر ہی نہیں آ رہے اپنا محصرہ خیال رکھی گا خدا حافظ